امرکورٹ سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر شاہ نواز کو سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرنے پر قتل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق امرکورٹ کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر حسبتال نے اپنی ڈیوٹی سے سبق دوش ہونے کے بعد ڈاکٹر شاہ نواز کو کراچی میں محکمہ صحت میں رپورٹ کرنے کو کہا گیا حکم نامے میں کہا گیا کہ مضبوط قیاس ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر فیس بک آئی ڈی شاہ نواز شاہ کے ذریعے پیغمبر اسلام کی ہستی کی تہین کرنے والی گستاخ خانہ پوسٹ شیئر کی ہیں خط میں مزید کہا گیا ہے کہ چونکہ امرکورٹ شہر اور دیگر مختلف مقامات پر آپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں امن و امان کی کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کے خدمات کی ضرورت نہیں اس الزام کے بعد بڑی بد امنی پھیلی جب انتہا پسند سڑکوں پر نکل آئے اور پرتشدد مظاہرہ کیا گزشتہ روز لوگ مقامی پریس کلپ کے سامنے جمع ہوئے اور ڈاکٹر کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا انہوں نے امرکورٹ کے سینئر سپریڈنڈن آف پولیس کی جانب سے ڈاکٹر کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا قابل ذکر بات یہ ہے کہ امرکورٹ پاکستان کا وہ واحد ظلہ ہے جہاں اکثریتی عبادی ہندو برادری کی ہے جو وہاں بہت سے کاروباروں کے مالک ہیں ڈاکٹر کے پرائیوٹ کلینک پر بھی حملہ کیا گیا جبکہ فرنیچر اور دیگر سامان کو نظر آتش کر دیا گیا اس موقع پر پولیس موبائل گاڑی کو نشانہ بنایا اور اسے آگ لگا دی پولیس اہلکاروں پر بھی پتھراؤ کیا گیا جنہوں نے اس کے بعد دس افراد کو پکڑنے کے لیے مداخلت کی ان کے خلاف مجرمانہ شکایت درج کرائی اسٹیشن ہاؤس، افیسر، الطاف شاہ کو حکام نے توڑ پھوڑ اور عوامی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے روکنے میں نکامی پر موتل کر دیا تھا یاد رہے کہ شاہ نواز شاہ نامی ڈاکٹر کو آج پاکستان کے سندھ علاقے عمر کورٹ میں سوشل میڈیا پر گساخانہ پوسٹ شیئر کرنے کے الزام میں قتل کر دیا گیا اس سے قبل ان پر پاکستان پینل کورٹ کی سخت سیکشن 295C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا جو کہ پیغمبر اسلام کی خلاف مبینہ توہین کے الزام میں سزائے موت کا مطالبہ کرتا ہے کچھ اکاؤنٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسے میرپور خاص پولیس نے قتل کیا تھا جس کے بعد اس کی لاج کو سیول حسبتال منتقل کیا گیا تھا قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان متعدد واقعات سے متاثر ہوا ہے جہاں خاص طور پر پسمندہ ہندو اقلیت سے تلق رکھنے والے لوگ توہین مذہب کے الزام میں اپنی جانے گواں چکے ہیں خون خارن حجوم سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کرتی ہیں اور تباہی مچا دیتی ہیں جبکہ انتظامیاں یا تو بیبس خاموش تماشائی بن کر دیکھتی ہے یا پھر بنیاد پرستوں کو چالو کرتی ہے حال ہی میں ایک شخص پولیس کی نگرانی میں مارا گیا